جی سر اسلام علیکم تو وہ اس دن روزہ کیا انہوں نے رکھا اور اس چیز کی کیا وہ انہوں نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم بھی اس کی تعظیم میں اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھیں یا کسی طریقے سے اس کو ہم منائیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دنیا میں تو ذرا کائنڈیز پر وضاحت کیجئے پلیز تینکیو احمد حوان صلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل یہ چینل جس چینل پر میں آج آپ سے مخاطب ہوں ہمارا نیا چینل ہے ہمارا بڑا چینل جو دولاک سبسکرائبر تھے یوٹیوب نے اس کو بلوگ کر دیا ہے عظم اللہ اجرکم وغفر اللہ لنا و لکم موتاکم آمین یا رب العالمین یہ سوال بڑا اہم ہے چونکہ بارہ ربی الاول کے دن جو جشن اور طوفانِ بدتمیزی ہندوستان پاکستان میں خاص طور پر ہوروں کے نظارے پاکستان میں اس مرتبہ دیکھنے کو ملے ہیں اللہ ان کو عقل صلیب عطا فرمائے یہ جاننا چاہتے ہیں بھائی کہ پیر کا روزہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھا کرتے تھے کہ عید میلاد النبی کا احتمام کیا جا سکے آپ کی پیدائش کا احتمام کیا جا سکے میں آپ کو یہی سوال پوچھا جا رہا ہے شیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ سے جو مفتی مملکت سعودی عرب ہیں اللہ ان کو صحت و آفیت کی لمبی عمر عطا فرمائے انہوں نے کیا جواب دیا میں آپ کی خدمت پر پیش کروں گا ام مسرود لیبیا سے سوال کر رہی ہیں لیبیا ان ممالک میں سے ایک ملک ہے جو کہ اس طوفانِ بدتمیزی میں کسی سے انڈیا پاکستان سے پیچھے نہیں ہے وہ بھی عید ملاد النبی اسی طرز پر مناتے ہیں جس طرز پر خوروں کا آپ نے منظر دیکھا ہے یہ تو خیر بہت زیادہ ہوا ہے اس مرتبہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن خوشیاں منایا کرتے تھے روزہ رکھنے کے بعد پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور وہاں امام بن تیمیہ کمی قول پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے یہاں شیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظ اللہ نے اپنے اس سوال کا جواب بہت پیار اور محبت سے کیا ہے کہتے ہیں یا اخی آئے میرے بھائی آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ یوم الاثنے جسے منڈے یا پیر کے دن کا روزہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کیوں رکھتے ہیں آپ علیہ السلام نے صحیح مسلم میں حضرت قطادہ کی یہ روایت ہے 1162 نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روز میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس روز ایک تو میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی روز اللہ کی وحی کا بھی مجھ پر نزول ہوا تھا یہاں یوم الاثنین جو ہے وہ کوئی خاص مہینے کی تاریخ کا یوم الاثنین نہیں ہے یہ پیر کا دن یا جسے دو شمبے کا روزہ آپ کہتے ہیں یہ کسی بارہ ربیو الاول سے اس کا یا نو ربیو الاول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا احتمام آپ علیہ السلام ہر پیر اور ہر جمرات کو کیا کرتے تھے فکل اسبوع شیخی فرما رہے ہیں کہ یہ صرف ربیو الاول میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کی ہماقت ہے آپ ربیو الاول میں بھی روزہ رکھے ہیں ربیو ثانی میں بھی روزہ رکھے ہیں اور مہینے میں جتنے بھی پیر کے دن آتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام پیر اور جمرات کا روزہ رکھا کرتے تھے یہ ہاں یہ اہم چیز آپ نوٹ فرما لیجئے میرے بھائی کہ ہمیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن ایک تو یہ کہ میری پیدائش کا دن ہے اور دوسرے یہ کہ یہ دن اس دن مجھ پر وہی نازل یا وہی کا آغاز ہوا تھا وہ وہی جس میں یہ موجود ہے کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے وہ سنت جس سنت کو ہم اور آپ پڑھ کر اپنی زندگیاں سمارتے ہیں اس میں یہ کہیں نہیں ملتا شروع سے آخر تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ صرف ربی الاول میں رکھا ہو اس سے قطع نظر کے نو تاریخ کو آپ کی عید ملاد النبی منائی جائے یا بارہ کو منائی جائے یا آٹھ کو منائی جائے اور تسلیم کر لیا جائے کہ آپ کی پیدائش آٹھ یا بارہ کی یا نو کی یا بارہ کی ہے اس پر بحث نہیں ہے بحث اس پر ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحیح مسلم کے اندر جو روایت موجود ہے وہ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے اور پیر کا روزہ وہی مطلو اور غیر مطلو جو غیر مطلو وہی ہے جسے ہم اور آپ احادیث کے طور پر جانتے ہیں اس سے یہ بات ہمیں حسائی مسلم ون ون سکس ٹو پر اور امام ترمیزی اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے تھے تو یہ بدتی پیر کا روزہ نہیں رکھتے اگر کم از کم انہیں حب رسول یا عشق رسول کا تھوڑا سا بھی لحاظ رکھ لیتے تو یہ سبیلے لگا کر حلوے مانڈے پکا کر ہوروں کی ان لڑکیوں کو نیم برہنہ اور ان کی شکل و صورت پر لپسٹیک اور پاودر لگا کر لوگوں کو خوبصورت نظارے نہ دکھاتے تو یہ زیادہ ان کے لئے اچھا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر روزہ رکھتے خود بھی اتمام کرتے اپنے اہل و ایال سے بھی کہتے کہ روزہ رکھے اگر آپ بریلوی ہیں آپ دیوبندی ہیں آپ کوئی بھی ہیں اگر عشق رسول ہونے کا آپ دم بھرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیجئے کہ آپ علیہ السلام پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے چلیئے آپ ہر روز ہر جمعے ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو پیر کے دن اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم واقعی آپ عشق رسول ہیں لیکن پیر کے دن بارہ ربیو الاول کو اگر پیر پڑتا ہے تو آپ اس روز روزہ نہیں رکھتے اس روز لوگوں کو بھی افطار کرواتے ہیں خوب جشن سبیلے لگواتے ہیں اور بیدتوں کا احتمام کرتے ہیں اس یہ بیدت ہے اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ خیر کا عمل ہوتا تو آپ علیہ السلام نے خیر کی نشاندی فرما دی ہے کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس روز میری پیدائش ہوئی تھی اور اسی روز مجھ پر وحی کے نازل ہونے کے سلسلے کا آغاز ہوا تھا تو خلاص اقلام یہ ہوا کہ وحی میں تو یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور پیر کے دن روزہ نہ رکھ کر آپ خوشیاں مناتے ہیں ماتم کرتے ہیں گلیوں میں نہ جانے کون کون سی چیزیں آپ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم دے اس بیدت سے بچیں اور سنت اختیار کر لیں سنت کم از کم یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیر کے دن جس روز آپ کی ولادت ہوئی اس روز آپ روزہ رکھا کرتے تھے اپنا بہت خیال لکھیں اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کریں آپ اگر یہ دیر کر رہے ہیں کہ عقل صاحب مجھ سے کہیں گے کہ بھئی مجھے جس طریقے سے کل ایک چیٹ پر ایک صاحب نے فون کیا اور الحمدللہ انہوں نے فوراں ہی جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کریں آپ بھی دیر نہ کریں جڑ جائیں اس کار خیر میں اور جوائن ممبر بن جائیں اللہ تعالی ہماری اس کاوش کے نتیجے میں جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں میرے اور آپ کے موازین حسنات میں اللہ تعالی اسے درج فرمالے گا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون